ایک بدو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں امیر یعنی غنی بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کنات اختیار کرو امیر ہو جاؤ گے عرض کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے عرض کیا میں عزتدار بننا چاہتا ہوں فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بن کر دو باعزت ہو جاؤ گے عرض کیا میں اچھا عدیم بننا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پھنچاؤ عرض کیا میں عادل بننا چاہتا ہوں فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو عرض کیا میں طاقت غر بننا چاہتا ہوں فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توقع کرو عرض کیا میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں فرمایا کسر سے ذکرِ الہی کرو عرض کیا میں رزق میں کشارگی چاہتا ہوں فرمایا ہمیشہ باوضو رہو عرض کیا دعاوں کی قبولیت چاہتا ہوں فرمایا حرام نہ خاؤ عرض کیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرلو عرض کیا روز قیامت اللہ سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں فرمایا جنابت کے بعد فوراں غسل کرو عرض کیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں فرمایا کسر سے استغفار کرو عرض کیا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو ارز کیا میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا زناس سے بچو ارز کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو ارز کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں فرمایا فرائز کا احتمام کرو ارز کیا میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں فرمایا اللہ کی یوم بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہو عرض کیا کونسی چیز گناہوں کی معافی دلائے گی فرمایا آنسو آجزی اور بیماری عرض کیا کونسی چیز دوزخ کی آگ کو تھنڈا کرے گی فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر عرض کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز تھنڈا کرے گی فرمایا چپکے چپکے سرکا اور صلح رحمی عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے فرمایا بد اخلاقی اور بخل عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے فرمایا اچھے اخلاق توازو اور صبر عرض کیا میں اللہ کے غصے سے بتنا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو آئیے دوستو اس حدیث پاک کے روشنے میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث میں بیان کی گئی کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی